اسلام علیکم آج میں نے افطار میں کٹوری چارٹ بنائی تھی اس کی ریسپی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بن دی ہے بہت ہی احسان اور مزیدار سی ریسپی ہے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میرے بچوں نے گھر کے گملوں میں جو ہے لیسن لگایا تھا ان کو بہت شوک آ رہا تھا کہ یہ کیسے اکتا ہے انہوں نے لیسن کو ڈالا پہلے ایک جو لیسن کا پیس تھا انہوں نے کافی دو دن جو ہے پانی میں رکھا تو یہ ایسے گرین سا جو ہے پانی میں ہی بن گیا تھا پھر مٹی میں لگا دیا تھا ساتھ ہی سوکا دنیا جو ہے وہ بھی ڈال لگا دیا تھا یہ پھر دوسرے گملے میں بھی لیسن لگا دیا تھا ساتھ اوپر کوئی ملٹ کہتے ہیں وہ میرے ہزبنڈ لے کے آئے تھے کیونکہ آم بھی ہم نے آم کا پودا بائی لگایا ہے اس کے اوپر انہیں ڈالا تھا تو ہم نے یہ لیسن لگا کے اس کے اوپر بھی ڈال کے پانی لگا دیا اس کے بعد ہم جو ہے ڈو بنا لیں گے کٹوری کے لیے اس کے لیے ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے آپ اگر زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ون ٹی بل سپون آئل کا ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سی اجوائن لے کے ہاتھوں میں ہی مسل کے اس کو اس کے اندر ڈال دیا ہے کوٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو ایسی اس کے اندر آپ شامل کر دیں اور ساتھ پانی لے کے اس کو گون لینا ہے سافت سی ڈو بنا لینا ہے اس کی اور اس کو تھوڑی دیر ہم نے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جب روٹیس کی بنائیں تو بہت اچھی بنیں پھر میں نے بوائل چنے اور لوبیا جو ہے پہلے ہی فریز کر کے رکھا ہوا تھا اور ساتھ میں نے آلو جو ہے ان کو کیوبز میں کاٹ کے اس کو بوائل کر لیا تھا ان تینوں کو میں نے ایک برطن میں ڈال لیا تھا پھر میں نے پیاز اور سبس مرچوں کو چاپ کر لیا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا ساتھ ہی ریک ٹوماتر اس کے اندر ڈال دیا تھا پھر اس میں چارٹ مسالہ اور لیمن جوس جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اس میں میں تین سے چار جو ہیں چٹنیاں وہ استعمال کروں گی باقی عملی کی علو بہارے کی چٹنی اور دھنیا پردینے کی چٹنی کی ریسپی پہلے میں نے اپنے چینل پر بتائی ہوئی ہے ایک جو چٹنی جس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے بناتے ہیں اس کے لئے سبز پدینہ اور سبز دھنیا ہم نے لے لیا تھا ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ٹوماٹر اور پیاز کار دیا تھا تھوڑا سا میں نے اس کے اندر پانی بھی ساتھ ہی ایٹ کر دیا تھا پھر ایک ادرک کا ٹکڑا اور پانچ سے چھے اس میں لیسن میں نے ڈال دیا تھے ساتھ ہی ایک لیمن کا جوس اس کے اندر گیا اور پھر اس میں زیرہ ون ٹی سپون ڈال دیا تھا ون ٹی سپون ہی اس میں اجوائن کا ڈال دیا تھا نمک جو ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس کے اندر ڈال لیں سبز مرچین جو ہے وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا تھا پھر جو ہے کٹوری بنا لیتے ہیں اس کے لیے جو ڈو میں نے بنائی ہوئی تھی اس میں سے میں نے ہاف لے لی تھی اور اس کو میں نے بیل لینا ہے روٹی جو ہے نہ ہی زیادہ پتلی ہو نہ ہی زیادہ موٹی ہو نارمل سائز کی جو ہے روٹی ہو جیسے ہم سموسے کے لیے بناتے ہیں یہ ڈو بھی بلکل سموسے والی ہے اب میں نے روٹی ملی تھی ایک کٹوری کوئی بھی لے لینا ہے آپ چھوٹے سائز کی بھی لے لے سکتے ہیں ایسے گول سی کٹوری ہو روٹی کے درمیان میں اس کو رکھ کر ایسے روٹی اس کے اندر ایسے فولڈ کر لینا ہے اس کو ٹائٹ کر کے روٹی کو کٹوری کے ادگر فولڈ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی ہوا نہ لے پھر اوپا برا جو حصہ ہے اس کو ہم چھوری کی مدد سے ایسے کار دیں گے اور اس کو پھر آئل میں فرائی کر لینا ہے اس کو گرم آئل میں ڈال لیں اور جب یہ روٹی پکتی جائے گی تو یہ کٹوری سے خودی لیدہ ہوتی جائے گی بہت آسانی سے یہ لیدہ ہو جائے گی یہ جیسے میں اس کو پک ریا ہے یہ کٹوری سے لیدہ ہو جائے گی یہ بہت ہی مزیدار سی اور آسان سی ریسپی ہے آپ بھی اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی یہ کٹوری جو ہے بلکل ریڈی تھی اس میں میں نے جو آپ چارٹ بنائی تھی اب اس کی فلنگ کر لوں گی سب سے پہلے پھر اس کے اوپر جو ہے باقی جو چٹنیاں میں نے پدینے کی سبز دھنیاں اور لیسن کی زیرا اس میں ڈال کے یہ گرائنڈ کر کے یہ بنائی ہوئی ہے اس میں دہی میں نے ڈال لی تھی پھر ابھی جو چٹنی بنائی ہے وہ اس کے اوپر ڈال لیں گے یہ بہت ہی مزیدار سی یہ چٹنی تھی چٹ پٹی سی پھر اس کے اوپر املی کی چٹنی جو میں نے آپ کو ریسپی اپنے چینل پر بتائی ہوئی ہے وہ اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھ ہی میں نے سموسے کی پٹی سے اس کی پاپڑی بنالی تھی وہ میں نے اس اوپر ڈال دی تھی تھوڑی سی جو کشمی شہد ہو کے وہ رکھی تھی وہ اس کے اندر ڈال دی ساتھ میں نے سوئیاں جو ہے وہ اوپر ڈال دی آپ چاہیں تو سلاد بھی ڈال سکتے ہیں آلو بھار کی چٹنی بھی اس کے اوپر ایڈ کر دی تھی سلاد میں آپ بندگو بھی ڈال سکتے ہیں اور آئس برگ بھی اس میں کارڈ کے ڈال سکتے ہیں یہ ہماری مزیدار سی ریسپی بلکل ریڈی ہے اللہ حافظ